جنگی جنون میں مبتلا بھارت ائر فورس نے اپنی ہی ہی ہیلیکاپٹر کو مار گرایا ہے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے لیے بھارت ائر فورس نے اپنا ہی ہی ہیلیکاپٹر پر مزائل داغ دیا بھارتی میڈیا نے موڈی سرکار کی گھنونی سازش سے پردہ اٹھا دیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر تجزیہ کار حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حسن اسکری صاحب بہت شکریہ جینیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے بھارت کے اپنے ہی اکبار نے موڈی کی سازش بے نقاب کی ہے کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت جنگی جنون میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو جنگی جنون کی بات جو آپ نے کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہیلیکاپٹر کو ہی نشانہ کیا دوسرا اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ ان کی فورسز کا پروفیشنلزم میں کمی ہے کیونکہ آپ کا اپنے ائر کرافٹ کو ہٹ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ائر فورس ہے یا گراؤنڈ فورسز ہیں ان میں اتنا پروفیشنلزم نہیں ہے کہ وہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ جہاز جو ہے ہیلیکاپٹر جو ہے دشمن کا ہے ہندوستان کے یا ان کا اپنا ہے انہوں نے اپنی تیزی میں نون پروفیشنلز ایٹیجیوٹ دکھاتے ہوئے اپنے ہی ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنایا تھا اس وقت بھی یہ بات پاکستان نے کہی تھی کہ نشانہ ہندوستان کا اپنا لگا ہے لیکن ہندوستان نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور اب یہ جو ان کا جنگی جنون اور پروفیشنلزم کی کمی ہے وہ ہندوستان کے اپنے سورسز میں ریپورٹس نے جو ہے اس کو واضح کر دیا اچھا حسن اسکری صاحب کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جان پوچھ کر اس ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہو سنسنی پھیلانے کے لیے اور پاکستان پر الزام لگانے کے لیے نہیں یہ کچھ عقصہ پہلے کا بات جب زمانے میں پاکستان ہندوستان میں جل رہا تھا معاملہ یہ زمانے کی بات ہے وہ جان کے تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ پروفیشنل کمپیٹنس کی کمی ہے اور پروفیشنل کمپیٹنس کی کمی کی وجہ سے اپنی ہی سرزمین میں یا تو یہ ہوتا نہ کہ یہ بوٹر کے علاقے میں ہوتا پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوتا تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی لیکن یہ تو بالکل ہندوستان کی ٹیریٹری کشمیر کے اندر ہندوستان کے علاقے کے اندر تھا جو ہندوستان جس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہاں اس قسم کی جو ہے یہ غلطی ہے یہ ان کی اپنی کمی ہے خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے حسن اسکری صاحب ہم نے دیکھا کہ کچھ تفصیلات اس طرح کی بھی سامنے آئیں کہ جو عملہ اس ہیلیکاپٹر میں موجود تھا اس عملے کے گھر والوں سے تمام تر حقاق کو چھپائے رکھا اور انہیں حقائق نہیں بتائے گئے اس میں آپ بھارتی حکومت کی نا اہلی کتنی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک اور نا اہلی ہے دیکھیں دیکھیں جو خاندان والوں ہیں ان کا تو اتنا نقصان ہوا کہ ان کے بندے جو ہیں اس واقعے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اس کے بعد یہ فرض ہوتا ہے ریاست کا کہ وہ ان کے جو فیملیز ہیں ان کو دل جوئی کریں ان کا خیال رکھیں یہاں ہوا یہ ہے کہ ہندوستان والوں نے حکومت نے یہ ان کو خبر دینے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جلے کیا ہے تو یہ سارا کچھ یہ شو کرتا ہے کہ ان کے ذہن میں جنگی جنون اتنا ہے جس کی وجہ سے وہ جو انسانی پہلو ہوتے ہیں اور جو ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ وہ اپنے پوجیوں اور ان کی فیملیز کا خیال رکھے وہ اپنی بنیادی ذمہ داری بھی سینیت اجیہ کر حسن اسکری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ